جی نسل اللہ صاحب بجٹ کی حوالے سے بتائیں سب سے پہلے میں آپ کے شکریہ دا کرتا ہوں آج کا بجٹ صبح کی تاریخ کا سب سے عوام دشمن بجٹ ہے اس بجٹ میں عربوں روپے کرپشن کے لیے رکھے گئے ہیں اور چار سو چھے عرب روپے کا بجٹ اس میں اٹھاسی عرب روپے کا خسارہ ہے یہ اٹھاسی عرب روپے کہاں سے آئیں گے یہ بوجھ کون برداشت کرے گا اور اس کے علاوہ ایک سو چھے عرب روپے جو جیولپمنٹ کا بجٹ ہے اس میں اٹھ سٹھ عرب روپے آنگوینس کی مات اور ستاون عرب روپے انہوں نے نیوز کی مات کے لیے رکھے ہیں نیوز کی مات میں اپوزیشن کے جو تئیس سال کے ہیں جو ستر لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں ان ستر لاکھ لوگوں کے لیے محض بجٹ میں ڈیولپمنٹ کے لیے دو عرب نوے کروڑ روپے رکھے گئے آپ خود اندازہ لگائے چون عرب روپے انہوں نے رکھے ہیں اپنے چہیتوں کے لیے تاکہ وہ کرپشن کر سکے ابھی جب ہم نے سرسری جائزہ لیا پی ایس ڈی بی کے بکا اس میں ایسے سکیمات تھے جو ایک سال پہلے کمپلیٹ ہوئے تھے وہاں کوئی ضرورت نہیں دی ایک سکیم کمپلیٹ ہے تمام سکیم اس کے لیے کروڑوں کروڑوں روپے رکھے گئے ہیں ایک سکیم ہے جو سین ڈیولیو میں بھی ریفلیکٹ ہے اور بی ڈی اے میں بھی ہے کروڑوں روپے کا سکیم ہے اس طرح انہوں نے کرپشن کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے جو یقیناً ایک عوام دشمن بجٹ ہے ملازمین کی چیخیں آپ سن رہے ہو ان کے لیے کیا اضافہ کیا ہے تنخواہوں میں پارٹیز کانفرنس ہوئی ہم سے اپوزیشن کے نمائندوں کے سکیمات بلکل اڑا دیے گئے کیا ہمارے حلقوں میں وہاں سکول کی ضرورت نہیں ہے کیا ہمارے حلقوں میں وہاں پانی پینے کے پانی کی ضرورت نہیں ہے کیا ہمارے ہائلت سیکٹر کی ضرورت نہیں ہے ان ستر لاکھ لوگوں کے لیے لہٰذا یہ جو ہے نا یہ ظلم ہے ہمارے عوام کے ساتھ اس کے لیے ہم احتجاز کریں گے تینکیو